انڈیا کو ابھی رافیل جہاز ملے انڈین ایکسپرٹ سے کہنا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے ہماری ائر سپیس پر بالدستی ہو گئی ہے اور ہم پاکستان چائنہ اور پورے ریجن کی ہواوں پر راج کرتے ہیں کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا پاکستان اور چائنہ کے ساتھ کیسے کمپیر ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اس تفصیل سے بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین آپ کو یاد ہوگا 28 فیبرری کو جب انڈین مک ٹونٹی ون پاکستان میں گرایا گیا اس کے پائلٹ ابھی نندن صاحب کو پکڑا پھر ان کو ریسٹ کرنے کے بعد چائے پلا کر بڑی پیار محبت سے رخصت بھی کیا گیا تھا تو اس وقت انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس رافیل جہاز ہوتے تو یہ رافیل جہاز ہیں کیا بیسیکلی؟ دنیا میں اس وقت پانچ بڑے ممالک ہیں جو کہ ہوای سنت پر سپیشلی جو فائٹر پلینز ہیں ان کی سنت میں ڈومینٹ ہیں ان کی بڑی ایک مدد پاور سے ان وہ چھائے ہوئے ہیں اس پر اس میں پہلے نمبر پر افکورس امریکہ ہے دوسرے پر چائنہ ہے تیسرے پر رشیا چوتھے پر فرانس اور پانچ پر گریٹ بیٹن اب یہ پانچوں ممالک جو ہیں وہ ٹاپ آف دی رینج بہترین قسم کے جہاز آپ کو نظر آتے ہیں یہ بناتے ہیں انہی جہازوں کی پھر جنریشنز ہوتی ہیں سیریز ہوتی ہیں بلکل اسی طرح جس طرح اگر آپ گاڑیوں کی مثال لیں تو ہمارے پاس ٹویٹا کا 86 کا موڈل پھر 92 کا پھر 96 کا اس طرح کچھ موڈلز فیموس ہوتا ہے ایون ہونڈا موٹر سائیکل میں آپ کو یاد ہوگا سی جی ون ٹو فائب بڑا مشہور تھا ایک زمانے میں اسی طرح کے موڈلز بہت مشہور ہو جاتے ہیں ایف سولہ جہازوں میں بڑا مشہور تھا ایک موڈل تو یہ ٹیکنالوجی چینج ہوتے ہوتے انہیں جنریشن کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کون سے جہاز کہاں تک کس جنریشن کی ہیں پھر کس جنریشن کی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ تین طرح کی جنگیں لڑی جاتی ہیں ایک تو بری فوج ہوتی ہے ایک آپ کی نیوی اور ایک آپ کی فضائی فضائی آپ کو پتہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے وہ آپ نے 28 فیبریری کو بڑے غور سے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہوگا اب ایسے میں رفیل جہازوں کے آنے سے کیا طاقت کا توازن بگڑ جائے گا یا بہتر ہو جائے گا تو رفیل جہاز سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہندوستان کی ڈیل تھی اس کی دساد رفیل نامی ایک فرنچ کمپنی ہے جن کے ساتھ انہوں نے نائن بلین ڈالرز کی ایک ڈیل کی کہ چھتیس جہاز ہمیں دیں دو ہزار سولہ میں یہ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ دو ہزار اکیس تک یہ جہاز انہیں ملیں گے اس کے ساتھ ان کی ایڈیشن ہے کہ شاید پنتالیس جہازوں تک ان کی ڈیل جائے اب ان جہازوں میں کیا ایسی خصوصی بات ہے جو دنیا کی دوسرے جہازوں میں نہیں تو بیسیکلی یہ دو انجن والا جہاز ہے یورپ میں تیسرے نمبر بڑھاتا ہے فرانس دنیا میں چوتھے نمبر کا ملک جو اچھے جہاز بناتا ہے ان کے رفیل ہی مشہور ہے دنیا میں اب یہ رفیل جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ٹیسٹ ہوا ہے کہیں جگہ پر کامیاب ہوا ہے کہیں جگہ پر نہیں بھی ہوا اب اس کے مقابلے میں ساتھ انڈیا اس پر جو ہیمر نامی میزائل سسٹم ہے وہ بھی لگا رہا ہے تاکہ ان کی تیس سے ستر کلومیٹر تاکہ جو رینج ہے وہ بڑھ جائے اور انڈین ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ گیم چینجر ٹکنالوجی سے کہہ رہے ہیں حالانکہ یہ گیم چینجر نہیں ہے یہ فور چینجر ہے اب آپ آئیں ذرا نمبر دو جو جہاز آپ کو دنیا میں بن رہے ہیں دوسرے نمبر پر ان میں چائنہ اس وقت سرے فرست ہے آپ سب سے پہلے کمپیر کریں چائنہ کی جو جہاز ہے جے ٹونٹی یہ سٹیلتھ ٹکنالوجی ہے عام زبان میں اگر آپ کہیں تو سٹیلتھ یہ کہ جو ریڈار میں نہ نظر آنے والا جہاز ہو سمپل اس میں اور بہت سارے جو اڈیشنل جو ایکوپمنٹس لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کے جو ایکوپمنٹس جو میزائل لگ سسٹم لگا ہوتا ہے وہ دنیا میں بڑا بڑا یونیک سا ہوتا ہے اسی لئے اس کو جے ٹونٹی کو ایک ڈیفرنٹ لیول کی گیم سمجھ جاتی ہے اور اسے ففت جینریشن کا جہاز سمجھتے ہیں اب اس کو باوجود اس کے ٹیسٹ نہیں کیا گیا چائنہ کبھی آپ کو پہتا ہے تنی بڑی جنگ شنگ میں تو گیا ہی نہیں آج تک کہ جہاں انہیں یہ ٹیسٹ کرنے پڑیں تو اس لئے اس کی جو وارک اپ ایبیلیٹیزیں بھی ٹیسٹ نہیں ہوئیں لیکن اس کی جو بھی فیلحال ایکسپرٹس اپینین ہے ورلڈ کے وہ یہی ہے کہ یہ سٹیلت ہے اور یہ ففت جینریشن کا جہاز ہے اب انڈیا کہنا ہے کہ رافیل اس سے بہتر ہے چائنہ نے اس دعویے کو مکمل رجیک کر دیا بلکہ اس کے جواب میں پاکستان کے جو جے ایف سیونٹین ہے ہمارا جے ایف تھنڈر ہے اس کے بارے میں بڑی بات ہوئی کہ یہ وہ ہلکا پھلکا لائٹ ویٹ ایک سیٹ یا دو سیٹ والا جہاز بھی ہے کہ اس میں انہوں نے کیا کیا کہ چائنہ کا جو جے ایٹونٹی تھا اس کے ایڈیشنل فیچرز اس میں ڈالے آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ پاکستان کی بڑے عرصے سے جو مدد کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو لیکن خاص طور پر جو ڈیفنس میں ہے وہ بہت زیادہ ان کا ایک تعاون جو ہے وہ شروع سے مشہور ہے مثلا آپ دیکھیں کہ چائنہ نے پاکستان کو ابھی جو ہے ایک فریجیٹ دیا فریجیٹ وہی ہوتا ہے کہ جس پر آپ کو جنگی جہاز جب پانی میں ہو تو وہاں پر آپ کا جو وار فائٹر پلین ہے وہ لینڈ کر سکتا ہے اب پاکستان کو فریجیٹ دیا اس کے بعد اب دوزیں دیں پاکستان کو اور اس کے بعد خالد ٹینک تو آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کی تیارہ شکن توپیں یہ ساری ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرتے رہے ہیں جہازوں میں انہوں نے پاکستان کو جو ہے ایچ کیو سکسٹین کے ساتھ انہوں نے میزائل دیئے ہوئے ہیں ایل وائی ایٹی کے دیئے ہوئے ہیں ایچ آر سکسٹین بھی دیئے ہوئے ہیں اور ایچ کیو نائنٹین یہ رشن سٹائل کے ایس سیونٹی ہنڈر تک ہی ہوئے ہیں اور یہ سارے فورٹی تو سیونٹی کلومیٹر جو ہیمر انڈیا مانگ رہا تھا اس کے مقابلے میں یہ فورٹی تو سیونٹی کلومیٹر کے مات تک اوریڈی موجود ہیں اچھا جے ایف جو سیونٹی تھنڈر ہے اس کو کیوں اس کو ایچ دیا جا رہا ہے اس کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں رفیل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے کہ اس کے اندر جو اڈیشنل فیچر جو آؤٹ آف دے شیلف ہے جیسے گاڑی کے اندر آپ کو پتہ ہے کچھ فیچر آپ خود لگوا لیتے ہیں ایکسٹر کرنے کے لیے کبھی اس کے شاکس آپ بڑے کر لیتے ہیں کبھی آپ کے اندر نئی LCDs لگوا لیتے ہیں کوئی سسٹم بنا لیتے ہیں جو آپ کی گاڑی دوسرے گاڑیوں کے موڈلز کے بہت کمپیر بہتر ہوتی ہے اسی طرح انہوں نے کچھ آؤٹ آف دے وے چائنہ نے کیونکہ چائنہ صرف چیزیں پاکستان کو نہیں دیتا کوئی بائنگ سیلنگ والا کام یہ آنی ہے بلکہ وہ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرتے ہیں ٹریننگ بھی بناتے ہیں اور اب پاکستان خود منفیکچر کر رہی ہے تو انہوں نے کچھ ایسے فیچر ڈالے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے سب سے پہلے جو پائلٹ کے لیے ہولو گرافک وائد اینگل ہیڈ اپ ڈسپلی کیا ہوا ہے جس طرح آپ کی گاڑی میں میں کہا رہا ہوں ڈسپلی سسٹم ہے اس طرح انہوں نے اس کے اندر ایک ڈسپلی سسٹم جو ہے وہ بنایا ہوا انٹیگریٹڈ کوکپٹ ڈسپلی یعنی کہ یہ آپ کو کوکپٹ ہوتا ہے جہاں سے پائلٹ کو نظر آتا ہے کیونکہ یہ جب آپ کو پتا ہے پائلٹ جب کومبیٹ سیچویشن میں ہوتا ہے تو اس کو دو طرح کے چیلنجز ہوتا ہے ایک اس کو جہاز کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور دوسرا اس کومبیٹ میں جیتنا ہوتا ہے اس لیے یہاں پر پائلٹ کی سکلز جہاز سے بھی زیادہ امپورٹن ہو جاتی ہیں تو یہ انہوں نے کچھ فسیلٹیز ہی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اس جہاز ایڈوانس انفراریڈ میزائل کا جو ٹریکنگ سسٹم ہے یہ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ اس میں ایڈیشنل فیچر جو ایڈ کیا ہے چونکہ ایکسٹرا جو پہلے نہیں تھا اس کے علاوہ اس کی وارفیر کی کپیسٹی میں اضافہ کیا ہوا گئے اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ پی ایل ففٹین لگایا ہوا ساتھ میزائل اب پی ایل ففٹین یہ وہ میزائل میکنیزم سسٹم ہے کہ جس میں انفراریڈ سرچ ہے یہ مطلب آپ کو جیسے آپ کو ٹارگٹ کو انفراریڈ کے طریقے سے سوچ اور ٹریک کرتا ہے ساتھ یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اس جہاز میں جے ایف سیونٹین میں تندر میں موجود ہیں اور یہ اس کو بناتی ہیں جے ٹونٹی کے قریب قریب اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ وہ ففٹ جنریشن کا جہاز ہے یہ فورٹ جنریشن کا جہاز ہے لیکن اس کو بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رافیل کے مقابلے میں بھی بناتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ کوئی سوچے کہ وہ فضاء پر راج کر سکے گا تو یہ میرے خیال میں بڑا مشکل کام ہے یہ کہنا وہ خاص طور پر جب تمام ممالک کے پاس ایکولی سٹرانگ ٹیکنالوجی موجود ہو تو ایسے میں میرے حال میں فضاؤں پر راج کرنے کی بجائے انہیں چاہیے کہ آ کر گراؤنڈ پر لوگوں کے دلوں پر راج کریں اتنا پیسہ یہ جو لگ رہے ہیں چیزوں پر اس کو ہیلتھ پر لگائیں اس کو انفرسٹرکچر پر لگائیں اپنے نظام زندگی کو بہتر کریں غریب کی لائف کو بہتر کریں بجائے یہ کہ اتھیاروں کی دوڑ میں یہ خریدیں گے وہ خریدیں گے یہ لیں گے اس میں کتنا آگے جائیں گے غریب عوام جو دونوں ملکوں کی بلکہ تینوں ملکوں کی غربت کی لکیر سے نیچے جائی جا رہی ہے اور ادھر یہ اتنے بڑے سودے ہو جاتے ہیں جہازوں کے گاڑیوں کے اور ان کے جو ویپنز ہیں ان کے اس کی بجائے اگر یہ انفرسٹرکچر اسپتال ایڈیوکیشن بیماریوں پر لگائیں کرونا کی ویکسین پر لگا دیتے تو کیا ہی خوبصورت بات ہوتی